اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے الیکٹرک فیلڈ سے ریلیٹڈ الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سپیس اور ریجن اراؤنڈ اینی سٹیشنری چارج is called الیکٹرک فیلڈ ایک سٹیشنری چارج کے اراؤنڈ سپیس اور ریجن کو ہم الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں سیم اسی طرح جس طرح اراؤنڈ سپیس اور ریجن کو ہم گریوٹیشنل فیلڈ کہتے ہیں تو یہاں پر سٹیشنری چارج کے اراؤنڈ سپیس اور ریجن کو ہم الیکٹرک فیلڈ کہیں گے اب الیکٹرک فیلڈ کی پروپٹیز کیا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹرنزنگ پروپٹی آف سٹیشنری چارج ہے اب انٹرنزنگ پروپٹی کیا ہوتی ہے انٹرنزنگ پروپٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز حقیقت میں ہے ہے لیکن کیوں ہے اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا جس طرح میس ایک انٹرنزنگ پروپٹی ہے اب ایک بوڈی کا میس ٹونٹی کیجی ہے یہ حقیقت ہے لیکن کیوں ہے ہمیں اس کا نہیں پتا تو لہٰذا ایسی چیزیں جو کہ حقیقت میں بظاہر ایکزسٹ کر رہی ہیں لیکن کیوں ہے ان کی وجہ ہمیں نہ پتا ہو تو اس کو ہم انٹرنزنگ پروپٹی کہتے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ انٹرنزنگ پروپٹی آف سٹیشنری چارج ہے گریوٹیشنل فیلڈ بھی انٹرنزنگ پروپٹی ہے ارث کی تو لہٰذا یہاں پر انٹرنزنگ پروپٹی کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے ایکسپلین آپ کو کر دیا الیکٹرک فیلڈ تھری ڈائیمنشنل ہے اب آپ کہیں گے یہاں پر تو سپیس اور ریجن جو سٹیشنری چارج کے اراؤنڈ ہے اس کو سرکل سے رپیزنٹ کیا اور سرکل تو ٹو ڈائیمنشن میں ہوتا ہے تو یہاں پر ایکچولی بورڈ ہمارا ٹو ڈائیمنشنل ہے اس لئے ہم نے سپیس اور ریجن کو یہ الیکٹرک فیلڈ کو ٹو ڈائیمنشن سے رپیزنٹ کیا در حقیقت ایسا نہیں ہے آپ الیکٹرک فیلڈ کو سفیر سے رپیزنٹ کریں گے جو کہ تھری ڈائیمنشن ہوگا کیونکہ الیکٹرک فیلڈ تھری ڈائیمنشنل ہے ایکس کے لونگ بھی ہے وائے کے لونگ بھی ہے اور زی ایکسز کے لونگ بھی ہے تو یہاں پر بھرحل بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹو ڈائیمنشنل بورڈ ہے تو ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو سرکل سے رپیزنٹ کر دیا الیکٹرک فیلڈ نے ٹرنسمنٹ کرنا ہے کس کو الیکٹرک فورس کو کولمز لو میں ہم پڑھتے ہیں کہ دو چارجز کے درمیان فورس ایکزسٹ کرتی ہے حالانکہ دو چارجز کے درمیان کوئی فیزیکل کونٹیکٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دو چارجز ایک دوسرے کے اوپر فورس ایگزرٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ہے کیونکہ دونوں چارجز کی الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے جو کہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر دونوں چارجز فورس ایگزرٹ کرتے ہیں اب کوشن یہ ہے کہ ہاو ٹو ڈیٹیکٹ الیکٹرک فیلڈ کے الیکٹرک فیلڈ کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کرنا ہے ہم نے تو بائی یوزنگ پوزیٹیو ٹیس چارج دیکھیں جس طرح میں نے ایکزمپل دی کہ ارث کے راؤنڈ سپیس اوریجن گریوٹیشنل فیلڈ ہے کوئی بھی اوبجیکٹ گریوٹیشنل فیلڈ میں ہوگا ارث نے اس کے اوپر گریوٹیشنل فورس ایگزرٹ کرنی ہے سیم اسی طرح جب کوئی چارج جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ میں آئے گا تو الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے اس چارج کو اوپر الیکٹرک فورس ایک فورس ایگزرٹ ہوگی جس کو ہم الیکٹرک فورس کہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے ایک چارج لیا کیوں اس کے اراؤنڈ الیکٹرک فیلڈ ہے اور ہم نے کیوں نوٹ چارج لیا جو کہ ٹیس چارج ہے ٹیس چارج کا میگنیچوڈ بہت سمال ہوتا ہے اتنا سمال میگنیچوڈ ہے کہ یہ اس کی اپنی جو ٹیس چارج کی الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ نگلیجیبل ہوگی اور اس لیے کیونکہ ہم q charge کی electric field کو find کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم test charge کی electric field کو negligible نہیں رکھیں گے تو پھر definitely q charge کی exact electric field کو ہم measure نہیں کر سکیں گے تو لہذا test charge کا magnitude بہت small ہوتا ہے اور اس کی electric field نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے یہ q charge کی electric field کو distort نہیں کرتا اور ہم q charge کی electric field کو accurately measure کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم اس کیو نوٹ چارج کو کیو کے قریب لے کر آتے ہیں جب ہم کیو نوٹ چارج کو کیو کے قریب لے کر آتے ہیں اور مان لے کہ کیو پوزیٹیو چارج ہے اور ٹیسٹ چارج ہوتا ہے وہ بھی بائی کنونشن پوزیٹیو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن بائی کنونشن ٹیسٹ چارج کو ہم پوزیٹیو لیتے ہیں مان لے کیو چارج بھی پوزیٹیو ہے اور ٹیسٹ چارج بھی پوزیٹیو ہے جب ہم نے کیو نوڈ کو ٹیسٹ چارج کے قریب ہم لے کر کیو نوڈ چارج کو کیو چارج کے جب ہم قریب لے کر آئے تو کیا ہوگا یہ کیو چارج اس کیو نوڈ چارج کے اوپر ایک فورس اگزرٹ کرے گا یہاں سے ہم الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ کی ڈیفنیشن بنا سکتے ہیں الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ فورس پر یونٹ ٹیسٹ چارج یعنی کہ جتنی زیادہ فورس اس ٹیسٹ چارج کے اوپر اگزرٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کیو چارج کی الیکٹرک فیلڈ کی سٹرنٹھ ہے تو ہم یہاں سے الیکٹرک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ کیا ہے فورس پر یونٹ ٹیسٹ چارج جتنی زیادہ فورس ٹیسٹ چارج کے اوپر ہوگی اتنی زیادہ کیو چارج کی الیکٹرک فیلڈ کی سٹرنٹھ ہے الیکٹرک فیلڈ کی یونٹ جو ہوتی ہے نیوٹن پر کولم یا پھر اس کو وولڈ پر میٹر بھی کہتے ہیں فیلحال جو فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا اس کے مطابق نیوٹن پر کولم یونٹ ہے لیکن آگے جا کر ہم اسی چپٹر میں الیکٹرک فیلڈ از ایک پوٹینچل گریڈینٹ پڑھتے ہیں جس میں الیکٹرک فیلڈ کی یونٹ وولڈ پر میٹر ہمیں پتا چلتی ہے الیکٹرک فیلڈ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے کیونکہ فورس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے تو الیکٹرک فیلڈ بھی ویکٹر کونٹیٹی ہے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن along the direction of فورس ہوگی یعنی کہ جو یہاں پر کیو نوٹ ٹیس چارج کے اوپر فورس کی ڈائریکشن ہے وہی الیکٹرک فیلڈ کی بھی ڈائریکشن ہوگی اب یہاں پر کیو پوزیٹیو تھا کیو نوٹ بھی پوزیٹیو تو رپلشن ہوگی اگر آپ کیو نیگٹیو لے لیں کیو نوٹ ٹیس چارج کنوینشن کے مطابق پوزیٹیو ہوتا ہے تو پھر اٹریکشن ہوگی تو لہٰذا جو فورس کی ڈائریکشن کیو نوٹ چارج کے اوپر ہوگی وہی فورس کی ڈائریکشن الیکٹرک فیلڈ کی بھی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ آف آ پوائنٹ چارج یہ کیا ہے ہم نے پوائنٹ چارج یا جو سورس چارج ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ کا ایکسپریشن فائنڈ کرنا ہے ہم نے کیا کیا الیکٹرک فیلڈ سٹرنڈ کا فارمولا یہاں پر لکھ لیا فورس پر یونٹ ٹیس چارج اب اگر کیو اور کیو نوٹ چارج اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ دو سٹیشنری چارجز کے اراؤنڈ کولم فورس ایکزسٹ کرتی ہے اور کولم فورس کا فارمولا کیا تھا کیو ون کیو ٹو اور آر سکوئر یہاں پر آپ لکھنے کیو کیو نوٹ آور آر سکوئر اب آپ کیا کریں اس فورس کی ایکوین کو یہاں پوٹ کر دیں اس ایکوین میں تو ہمارے پاس یہ سیچویشن بن جائے گی کہ کئی نوٹ آور آر سکوئر اور آور کئو نوٹ ایف کی دکھا ہم نے یہ ایکسپرشن پوٹ کر دیا اب کئو نوٹ اور کئو نوٹ اس کو ری ارنج کریں گے تو کئو نوٹ کئو نوٹ کینسل اور ہمارے پاس یہ فائنل ایکسپرشن بچے گا ای ایکویس ٹو کے قیو اوور آر سکوئر اور r کے بھی unit vector ہے کیونکہ electric field ایک vector quantity ہے یہاں سے آپ چیک کریں k constant e کا q کے ساتھ direct relation یعنی کہ جتنا charge کا magnitude ہوگا یہاں پر یہ جو q charge پڑا ہوا ہے source charge جتنا charge کا magnitude اتنی ہی electric field زیادہ ہوگی اور e کا r کے square کے ساتھ inverse relation یہاں پر inverse square law جو ہے وہ عبے ہو رہا ہے جسنا coulombs law میں ہوتا ہے یا پھر law of gravitation میں ہوتا ہے اب e کا r کے square کے ساتھ inverse relation کس طرح یعنی کہ اگر آپ q اور q naught کے درمیان distance کو double کریں گے تو force half نہیں ہوگی بلکہ f by 4 ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ r کو double کریں گے تو force half نہیں بلکہ 1 by 4 time ہو جائے گی صحیح ہو گیا تو اس لئے e کا یعنی collective field کا r کے square کے ساتھ inverse relation